موسیقی تمہوں بھی شروع ہوتی ہے اور ہمیں علیتہ نام کی ایک لیڈی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک رینون پروفیسر ہے اور وہ اپنی سٹڈی کو لے کر لیکچرز دیا کرتی ہیں آج بھی وہ اپنے ایک لیکچرز کے لیے استمبول جا رہی ہے جب علیتہ ائرپورٹ میں ہوتی ہے تو تب اچانک اس کے پاس ایک ڈواف مین آتا ہے جو کہ کافی سٹرینج تھا وہ علیتہ کو اس کے ساتھ چلنے کو کہتا ہے اور علیتہ کو یہ سب بہت سٹرینج لگتا ہے تب ہی علیتہ کو اس کی فرنڈز آواز دیتے ہیں اور علیتہ ان کی طرف جانے لگتی ہے وہ مر کر دیکھتی ہے مگر وہ ڈواف مین وہاں سے غائب تھا علیتہ ان سب بھی باتوں کو اگنور کرتی ہے اور اپنے فرنڈز سے مل کر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے راستے میں وہ اپنے فرنڈز سے کہتی ہے کہ وہ ڈواف مین کتنا سٹرینج تھا مگر یہاں اس کے دوستوں میں سے کسی نے بھی اس کے ساتھ کوئی ڈواف مین کو نہیں دیکھا تھا اس پر علیتہ گھگرا بھی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ واقعی اس کے ساتھ تھا تو اس کا فرنڈ ہس کر کہتا ہے کہ ضرور تم نے کسی جن کو دیکھا ہوگا اور یہ بات ہسی مزاق میں اگنور ہو جاتی ہے اب علیتہ اپنے سامنار اٹینڈ کرنے جاتی ہے جہاں علیتہ اور اس کا دوست ویل ڈیزاسٹر پر اپنا لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں تب آڈینس میں علیتہ کو ایک سٹرینج آدمی نظر آتا ہے جس نے کہ کوئی کوسٹیوم پہن رکھا تھا تب یہ اچانک لیکچر کے دوران وہ آدمی علیتہ پر اٹیک کرتا ہے اور اپنا مو کھول کر اس کی طرف آتا ہے اس سے علیتہ بہت ڈر جاتی ہے اور وہیں پر بے ہوش ہو کر گرتی ہے جس کے بعد اس کے دوست اسے اس کے روم میں لے جاتے ہیں اصل میں یہ سب کچھ علیتہ کی امیجنیشنز تھی وہ اکثر ایسی چیزوں کو امیجن کیا کرتی تھی جو کہ ریل نہیں ہوتی تھی اور وہ اپنی اس بیماری سے اب بہت تنگ آ چکی ہے کیونکہ ہر دن یہ اور بھی ورس ہوتی جا رہی تھی اب اگرے دن علیتہ اپنے دوست کے ساتھ اس تمبول کو ایکسپلوڑ کرنا نکلتی ہے جہاں وہ ایک شاپ میں جاتے ہیں جہاں بہت سارے انٹیک پیسز تھے علیتہ کو وہاں پر ایک چھوٹی سی بوٹل پسند آتی ہے جس کے بارے میں شاپ کی پر بتاتا ہے کہ وہ بہت ہی انٹیک ہے اور اس کے بارے میں سٹرینج بات یہ ہے کہ اس میں سے اکثر خون نکلتا ہے علیتہ کو یہ سٹوری فیسنیٹنگ لگتی ہے اور اس کی میسٹری جاننے کیلئے وہ اس بوٹل کو خرید لیتی ہے اب جب علیتہ ہوتیل میں آتی ہے تو وہ شاور لیتی ہے اور پھر اس کا دھیان بوٹل پر جاتا ہے تو وہ اسے صاف کرنے لگتی ہے علیتہ جب اس کا کیپ ہٹاتی ہے تو تب اچانک اس میں سے ایک انرجی بہار آتی ہے اور علیتہ دیکھتی ہے کہ یہ تو ایک جن ہے یہ جن اتنا بڑا تھا کہ پوری روم کو کور کر لیتا ہے علیتہ کو لگتا ہے کہ شاید یہ بھی اس کی امیجنیشن ہی ہے مگر تھوڑی طرح پاس اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ اصل میں ایک جن ہے جن اسے حقین دلاتا ہے کہ وہ ریال ہے اور پھر وہ علیتہ کو بتاتا ہے کہ وہ اس سے کوئی بھی تین وشز مانگ سکتی ہے تب ہی جن کی نظر وہاں پڑے لیپٹاپ پر جاتی ہے جس میں کہ آئنسٹائن کی ایک ویڈیو چل رہی تھی جن کو لگتا ہے کہ شاید علیتہ کوئی ڈائن ہے جس نے کہ آئنسٹائن کو اس باکس میں قیاد کر رکھا ہے مگر علیتہ اسے سمجھاتی ہے کہ یہ سب الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں الیکٹرونکس کام کرتے ہیں جن کہتا ہے کہ یہ بات تو وہ جانتا ہے بلکہ وہ خود بھی الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ سے ہی بنا ہے جن علیتہ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب لوگ اسے پہلی بار دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں علیتہ اسے دیکھ کر کیوں نہیں ڈری علیتہ بتاتی ہے کہ اس کی یہ بیماری ہے کہ وہ چیزیں امیجن کرتی ہے جب وہ چھوٹی تھی تب ایک حادثے میں اس کی فیملی کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اکیلی رہ گئی اس کی کوئی بھی دوست نہیں تھے تو اسی لئے اس نے ایک لڑکے کو امیجن کرنا شروع کر دیا وہ جب چاہتی تھی اسے بلا لیتی اور جب چاہتی اسے جانے کو بولتی مگر جیسے جیسے علیتہ بڑی ہوتی گئی اس لڑکے کبھی ہی ویرو سے اچھا نہیں لگتا تھا اسے ریالیتہ نے اسے چھوڑ دیا مگر اس سے اس کی امیجنیشن سٹرانگ ہو چکی تھی جن کو علیتہ کی یہ سٹوری بہت ہی اچھی لگتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب جن نارمل ہیومن فارم میں آ جاتا ہے علیتہ جن سے پوچھتی ہے کہ وہ اس بوٹل میں کیاد کیسے ہوا تو جن بتاتا ہے کہ وہ کئی سالوں سے اس بوٹل میں کیاد ہے جاتی ہے کہ یہ جن تین ہزار سال پرانا ہے جن بتاتا ہے کہ وہ اور شیبہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے تب علیتہ کہتی ہے مگر ہسٹری کی اکارڈنگ شیبہ کا لور کنگ سولومان تھا جن کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے اصل میں سولومان شیبہ کو پسند کرتا تھا وہ سے حاصل کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ اس کے کنڈم بھی آیا تھا مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں تھی اس لئے میں نے شیبہ کو بھی کہا تھا مگر سولومان اپنے ساتھ ایک ایسا انسٹرمنٹ لائے تھا جسے بجاتے ہی وہ سولومان کے پیار میں پڑ گئی اصل میں سولومان ایک جادو گر تھا جن نے شیبہ کو اسے دور رہنے کو کہا تھا مگر شیبہ پر اس کے جادو کا اثر ہو چکا تھا اب جب سولومان اور شیبہ قریب آتے ہیں تو سولومان سمجھ جاتا ہے کہ شیبہ اور جن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اس لئے سولومان نے جادو سے اسے ایک بوٹل میں قیاد کر دیا اور پھر اسے قلعے کے باہر پانی میں پھینگ دیا جن بتاتا ہے کہ وہ دھائی ہزار سال تک اس بوٹل میں قیاد رہا اور وہ تڑپتا رہا وہ چاہتا تھا کہ اس بوٹل سے آزاد ہو جائے اب یہاں پر علیٹا کو کیونکہ تین وشز مانگنی تھی اس لئے وہ جن سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا رکھتا ہے کہ ایک عورت کا دل کیا چاہتا ہے تو جن کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں نہیں بتا ہے جن پوچھتا ہے کہ تم کسی سے پیار نہیں کرتی تو علیٹا بتاتی ہے کہ ہاں وہ ایک لڑکے جیک سے پیار کرتی تھی جب وہ ینگ تھی مگر جیک نے اسے چیٹ کیا وہ کسی اور لڑکی سے پیار کرنے لگا اسے لئے میں نے اسے ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا اور اس کے بعد سے اسے کبھی خوشی نہیں ملی جن کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ اسے خوشیہ دے سکتا ہے بس اسے اپنی تین وشز کو یوز کرنا ہے مگر یہاں پر علیتا اس چیز کو لے کا تھوڑی سکیپٹیکل تھی وہ کہتی ہے کہ میں نے جن کے بارے میں بہت ہی سٹوریز پڑی ہیں اور جو بھی کوئی جن سے وشز مانگتا ہے تو ان کے ساتھ آخر میں برا ہی ہوتا ہے میں نے چاہتی کہ میرا حال بھی ویسا ہی ہو جن اسے سمجھاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا وہ بغیر کسی مطلب کے اس کی تین وشز کو پورا کرے گا علیتا کہتی ہے کہ اگر وہ وشز نہ مانگے تو کیا ہوگا اور یہ سن کا جن تڑپنے لگتا ہے جس سے علیتا سمجھ جاتی ہے کہ اس کا وش مانگنا ضروری ہے مگر علیتا کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا وش مانگے تب جن اسے کہتا ہے کہ چلا میں تمہیں اپنے آگے کی سٹوریز سناتا ہوں شاید اس سے ہی تمہیں کلیر ہو جائے کہ تمہیں کیا چاہیے جن بتاتا ہے کہ پانی میں رہتے رہتے اس کی بوٹل ایک پتھر میں بدل چکی تھی ایک دن ایک آدمی کو وہ پتھر ملا اور اس نے اسے محل کی دیوار میں لگا دیا اب ایک دن اسی دیوار پر ایک لڑکی گل اپنے پیار مصطفیٰ کو دیکھنے کے لئے چڑی تھی تب وہ اوپر سے نیچے گر گئی اور اس کے ہاتھ میں وہی پتھر آ گیا جس سے اب وہ بوٹل ویزیبل تھی تب گل نے جن کو آزاد کر دیا اور اسے پہلے دفعہ دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور جب وہ ہوش میں آئے تو جن نے اسے اس کی وشش پوچھی تو گل کہتی ہے کہ اسے مصطفیٰ سے شادی کرنی ہے جو کہ اس وقت پر سلمان کا بیٹا تھا اور سلمان کے بعد وہی راجہ بننے وارا تھا جن نے یہاں پر گل کی وشش پوری کی اور اسے بہت خوبصورت بنا دیا پھر جن نے مصطفیٰ پر بھی جادو کیا تاکہ اسے گل سے پیار ہو جائے اور ایسا ہی ہوتا ہے کچھ وقت کے بعد گل جن سے اپنی دوسری وشش مانگتی ہے کہ وہ مصطفیٰ کے بچے کی ماں بننا چاہتی ہے مگر یہاں پر سلمان کی وائف مصطفیٰ کی اگینس تھی کیونکہ اس کا وہ سوٹلہ بیٹا تھا اور وہ اپنے بیٹے کو کنگ برانا چاہتی تھی اس لئے سلمان کی وائف نے سلمان سے کہہ کر مصطفیٰ کو مروا دیا اب جن کو جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ گل کے پاس آتا ہے اور اسے اس کی تیسری وشش پوچھتا ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائے گل کہتی ہے کہ اس کے پاس اس کا پیار ہے سب کچھ ہے اسے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تب جن اسے بتاتا ہے کہ سلمان نے مصطفیٰ کو مار دیا ہے اور جب گل کو یہ بات پتا چلتی ہے وہ بلکل پاگل ہو جاتی ہے اور محل میں یہاں وہاں بھٹکنے لگتی ہے تب کچھ سولجرز آ کر اسے پکڑ لیتے ہیں اور پھر اسے پانی میں پھینک دیتے ہیں جن جب یہ دیکھتا ہے تو سولجرز کے جاننے کی بعد وہ گل کو بچانے پانی میں جاتا ہے وہ اسے پانی سے تو باہر نکال دیتا ہے مگر وہ مر چکی تھی اور اس طرح اس کی تین وشیز پوری نہیں ہو پائیں جس وجہ سے جن اسی محل میں قید ہو کر رہ جاتا ہے اور اب جب تک کوئی اس کی بوٹل کو کھولے گا نہیں جن آزاد نہیں ہو سکتا تھا ایسے ہی سو سال گزر جاتے ہیں اس بھی جن نے کئی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی مگر کوئی بھی اسے محسوس نہیں کر پایا اور پھر کئی سالوں بعد پرنس مراد جن کو محسوس کرنے لگا تھا جن مراد کو اس جگہ پر لے آتا ہے جہاں پر اس کی بوٹل ہے بھائی ابراہیم وہاں پر آ جاتے ہیں جو کہ مراد کو وہاں سے لے جاتے ہیں چودہ سال کی عمر میں مراد کو راجہ بنا دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے فادر احمد کی ڈیتھ ہو گئی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مراد اب بڑا ہو چکا ہے مگر وہ جنگوں اور آس پاس کی وغاوت سے بہت تھک چکا ہے اور اس کا دل ہمیشہ بچین رہتا ہے مراد اب بھی اکثر جن کو محسوس کر پاتا تھا یہاں ہم مراد کے بھائی ابراہیم کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی موٹا ہو چکا تھا وہ عیش و آرام کا عادی ہو چکا تھا اور وہ ہر وقت ایک کمرے میں اپنی موٹی سرونٹس کے ساتھ رہا کرتا تھا مراد کو ابراہیم بلکل پسند نہیں تھا مراد کا ایک خاص آدمی تھا جو کہ اسے کہانیاں سنایا کرتا تھا اور اس وجہ سے مراد کے ساتھ ساتھ جن کو بھی بہت ہی اچھا فیل ہوتا تھا لیکن اس آدمی کی موت کے بعد مراد بلکل اکیلا پڑ گیا اور اس کے اکیلے پن نے اسے بلکل پاگل بنا دیا جس وجہ سے مراد کی ماں اسے تخت سے اتار کر ابراہیم کو راجہ بنا دیتی ہے اب ایک دن ابراہیم کی ایک موٹی سرونٹ اسے جگہ پر نہاری ہوتی ہے جہاں پر جن کی بوٹل تھی تو وہ اس ٹائل پر بیٹھی ہے تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور جن کی بوٹل بہار آتی ہے اس طرح سے وہ جن کو آزاد کر دیتی ہے وہ جن کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے جن اس سے اس کی تین وشش پوچھتا ہے مگر وہ اتنا زیادہ ڈر گی تھی کہ وہ جن کو واپس سے بوٹل میں جانے کو کہتی ہے اور جن کو اس کی وش پوری کرنی پڑتی ہے جس کے بعد وہ لڑکی اس بوٹل کو وہیں پانی میں پھینگ دیتی ہے اور اس کے بعد اب جن یہاں پہنچا ہے جن بتاتا ہے کہ جب سلمان نے اس سے بوٹل میں قیت کیا تھا تب اس کی وشش پوری نہیں تھی اسے لئے وہ کسی کی تین وشش پوری کرنا جاتا ہے تاکہ کہ وہ آزاد ہو سکے مگر علیتہ کو اب بھی سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ کیا وش کرے تب جن سے کہتا ہے کہ وہ اسے ایک اور سٹوری سنائے گا وہ بتاتا ہے کہ اس کی بوٹل ایک لڑکی کو بھی ملی تھی جس کا نام زفیر تھا زفیر جب بارہ سال کی تھی تب اس کی شادی ایک بڑھے ٹریڈر سے ہو گئی تھی جس سے کہ زفیر خوش نہیں تھی ایک دن مچھلی کے پیٹ میں سے اس ٹریڈر کو وہ بوٹل ملی تھی جو اس نے گفٹ کے طور پر زفیر کو دے دی اور اس طرح زفیر اس جن کو آزاد کرتی ہے اپنی پہلی وش میں زفیر جن سے بہت زیادہ نالج مانگتی ہے کیونکہ اسے نالج کی بہت بھوک تھی اور نالج ملنے پر اس نے ٹائم کے آگے کی بہت سی چیزیں بنائی تھی وہ ایک جینیس سے کم نہیں تھی مگر دیرے دیرے اس کی نالج کی بھوک بڑھنے لگی تھی اس کی دوسری وش یہ تھی کہ وہ میٹس کے ہر پرابلم کو سالت کر پائے جس سے کہ وہ الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ کو بھی سمجھ پا رہی تھی جن بتاتا ہے کہ انسان مٹی سے بنے ہیں اور جن الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ سے تب زفیر نے ہر چیز کو الیکٹرومیگنیٹک انرجی میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کی نالج کی بھوک کو دیکھ کر جن کو اس سے پیار ہو گیا مگر زفیر اب اپنی آخری وش مانگنا چاہتی تھی وہ جن سے اور زیادہ نالج مانگنا چاہتی تھی مگر یہ وش پوری کرنے کے بعد جن آزاد ہو جاتا اور زفیر سے دور چلا جاتا مگر وہ ایسا نہیں چاہتا تھا اسی لئے اس نے زفیر کو لاسٹ وش کرنے سے منع کر دیا لیکن اس سب سے زفیر جن پر غصہ رہنے لگی تھی اور وہ اس کے ساتھ صحیح بیہیو نہیں کرتی تھی جس وجہ سے جن بھی اب اس کی بیہیویر سے تنگ آ چکا تھا اس لئے وہ خود کو خود ہی اس بوٹل میں قیاد کر دیتا ہے اور اب اس بوٹل میں کئی سو سال رہنے کے بعد وہ علیتہ سے ملا ہے اب یہ سٹوری سننے کے بعد علیتہ کہتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ اسے کیا چاہیے اور اس طرح وہ اپنی پہلی وش مانگتی ہے علیتہ کہتی ہے کہ اس نے ان سٹوریز میں جن کا پیار شیبہ اور زفیر کے لئے دیکھا ہے اس لئے وہ چاہتی ہے کہ جن بھی علیتہ سے اتنا ہی پیار کرے کیونکہ عورت کا دل ہمیشہ سے پیار چاہتا ہے جن اس کی یہ بات مان لیتا ہے اور وہ دونوں کس کرتے ہیں جس کے بعد اب وہ دونوں ساتھ رہنے لگتے ہیں اور علیتہ کو فیل ہوتا ہے کہ اس کا اکیلا پنک دور ہو چکا ہے کچھ دنوں کے بعد علیتہ جن کو بتاتی ہے کہ وہ لندن واپس جا رہے ہیں پھر ائرپورٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ علیتہ جن کو ایک بوٹل میں لے جانے والی تھی مگر چیکنگ کے دوران علیتہ کو اسے مشین سے گزارتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے مگر وہ بوٹل مشین میں نارمل شو ہوتی ہے اور علیتہ اب جن کو لے کر لندن آ جاتی ہے وہاں جب جن اس انوارمنٹ کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں کی الیکٹرومیگنٹک فیل بہت زیادہ ہے جو کہ اس کی انرجی کو آلٹر کر رہا ہے اصل میں استمبول کے مقابلے میں لندن کی الیکٹرومیگنٹک فیل میں فرق ہوتا ہے اور یہاں جن کو ہر ٹی وی اور موبائل فون سگنلز کی آواز آ رہی تھی جس وجہ سے اس کی بوڈی پر بھی افیکٹ پڑھ رہا تھا علیتہ اس کے لئے پریشان ہو جاتی ہے تب جن کہتا ہے کہ وہ دیرے دیرے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لے گا اب اس طرح کئی ہفتے گزر جاتے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرتے ہیں مگر جن کی حالت ٹھیک نہیں تھی ایک دن علیتہ کو جن نیچے بیسمنٹ میں سویا ہوا ملتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بوڈی کے پارٹیکلز اب الگ ہو رہے ہیں کیونکہ اس کی الیکٹرومیگنٹک فیل آلٹر ہو رہی تھی اور وہ مر رہا ہوتا ہے جن یہاں پر کچھ بھی بول نہیں بارا تھا تب علیتہ اسے دوسری وش کرتی ہے کہ وہ اسے بات کریں اور جن اٹھ کر اس کے ساتھ باہر آتا ہے جن کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو میرے فکر مت کرو مگر علیتہ سمجھ جاتی ہے کہ جن ایسی کنڈیشن میں سروائیو نہیں کر سکتا جن کہتا ہے کہ وہ علیتہ سے پیار کرتا ہے اور وہ وہیں پر رہنا جاتا ہے تب علیتہ کہتی ہے کہ وہ بھی اسے بہت پیار کرتی ہے مگر اپنی خوشی کے لیے وہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی اور پھر وہ اپنی تیسری وش مانگتی ہے کہ جن آزاد ہو کر اپنی دنیا میں چلا جائے تب جن کی باٹل ٹوٹ جاتی ہے یہ دونوں کچھ آخری مومنٹس ساتھ سپنڈ کرتے ہیں اور پھر جن وہاں سے دھیرے دھیرے کر کے غائب ہو جاتا ہے جس کے بعد علیتہ جن کے سامان کو سٹور روم میں رکھ دیتی ہے اس کے بعد تین سال بعد کا ٹائم دکھاتے ہیں جہاں پر علیتہ ایک گارڈن میں بیٹھی ہوتی ہے وہاں وہ کپل کو دیکھتی ہے جس سے اسے اپنے بوائی فرنڈ جن کی یاد آتی ہے اور اس کی یاد میں علیتہ نے ایک بک بھی لکھی تھی جس کا ٹائٹل ہے تب علیتہ وہاں سے اٹھ کر چلنے لگتی ہے وہ دیکھتی ہے جنوں سے ملنے آیا ہے وہ دونے دوسرے سے ملتے ہیں اب پھر وہاں سے چلنے لگتے ہیں جہاں بیگراؤنڈ میں علیتہ بتاتی ہے کہ وہ دونے دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اس لئے اکثر جنوں سے ملنے اس کی دنیا میں آیا کرتا ہے اور اسی کے ساتھی مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے